پنجاب پولیس کی آئی ٹی برانچ شہریوں کے ساتھ ساتھ پولیس ملازمین کو خدمات کی فرامی میں پیش پیش ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم موبائل ایپ کا بہترین آغاز کر دیا جائے گورمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ اور طالبات کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا متعلیاتی دورہ وفت میں میڈیا اینڈ کمیونکیشن سٹیڈیز کے چوبیس ٹوڈنٹس شامل تھے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس ڈالفن سکوار لاہور نے دو پیشاور چور گرفتار کر دیا اور راولپنڈی سٹیڈیا میں پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز پریکٹس سیشن کا آخری روز سی پیو سے شہزاد ندیم بخاری سیکیورٹی اور ٹرافک نتظامات کی خود نگرانی کر رہے ہیں السلام علیکم سیف سٹیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر پنجاب پولیس کی آئی ٹی برانچ شہریوں کے ساتھ ساتھ پولیس ملازمین کو خدمات کی فرامی میں پیش پیش ہیمن ریسورس منیجمنٹ انفرومیشن سسٹم موبائل ایپ کا بہترین آغاز کر دیا گیا ہے پنجاب پولیس ہرمیس اپلیکیشن کو پہلے روز سترہ ہزار سے زائد اہل کاروں نے ڈاللوڈ کر کے لاغن کیا ہے ڈی ای جی آئی ٹی احسن یونس کا کہنا تھا کہ ہرمیس اپلیکیشن کو پولیس ملازمین کی والفیر اور مسائل کے ازالے کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اس اپلیکیشن سے پیپر لیس ورکنگ کو فروغ ملے گا پولیس ملازمین میڈیکل بلز تعلیمی وظائف سمیت تمام واجبات اپلائی کر سکیں گے پرموشن سینورٹی، دفتری دستاویزات، این او سی، لاسٹ پیس لیپ اور پی اینڈ الاؤنس وغیرہ بہ آسانی حاصل کر سکیں گے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ اور طالبات نے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا مطالعاتی دورہ کیا وفت میں میڈیا اینڈ کمیونکیشن سٹیڈیز کے چوبیس سٹوڈنٹس شامل تھے تفصیلات اس ریپورٹ میں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ اور طالبات کو مطالعاتی دورے کے دوران ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گوندل نے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کی کارکردگی بارے تفصیلی بریفنگ دی طلبہ کو عوامی آگاہی کمپینز میڈیا مینجمنٹ اور وومن سیفٹی ایپ بارے بتایا کیا ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کے مطابق انٹیگریٹڈ ون فائف سسٹم کی بدولت پولیس ریسپونس ٹائم میں نمائیہ بہتری آئی ہے انٹیلیجنٹ ٹرافک مینجمنٹ سسٹم کی بدولت جان لیوہ حادثات میں تنتالیس فیصد کمی واقعہ ہوئی جبکہ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی سے عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز تو سیف سبی گوندل کا کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹس کا دائرہ کار دیگر شہروں تک پھلایا جا رہا ہے وفت کے شرکا نے کہا کہ سیف سٹیز ٹیم کی پیشہ ورانہ قابلیت اور صلاحیت دے کر بہت متاثر ہوئے اور ویمن سیفٹی اپلیکیشن خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس کا بہترین اقدام ہے ویمن سیفٹی ایپ ہے یہ ایک بہت اچھا اور مچ نیڈڈ انیشیٹیو ہے اس کی بہت ضرورت تھی کیونکہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا یہ ایک ایسی ایپ ہے ویمن سیفٹی ایپ جس میں آپ اپنی کرنٹ لوکیشن آپ کی شو ہوگی سیف سٹی اتھارٹیز کو تو میری خیال میں یہ بہت ایک اچھی چیز ہے جو دوسرے ملکوں سے کرکیٹر آتے ہیں وہ بھی ادھر سیف محسوس کرتے ہیں ہم نے دیکھا کافی زیادہ یہاں پہ ہوتے ہوئے ایونٹس بھی نظر آئے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹیمز بھی یہاں ویزٹ کرتی ہیں اور ہم نے انٹرنیشنل جو پیجیز ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ وغیرہ پہ وہاں پہ بھی دیکھیں ہم نے ویڈیوز وغیرہ تو یہ ایک پوزیٹیو گیسٹر جاتا ہے ایزا پلئیر بھی اور ایزا جو سپورٹس لیور ہے وہ بھی اس چیز کو پوزیٹیو لیتا ہے طلبہ کا کہنا تاکہ سیف سٹیز نے جہاں پولیس پر اعتماد بحال کرنے میں نمائع کردار ادا کیا وہیں چوبیس گھنٹے سیف سٹیز کیمرو کی سرویلنس کی بدولت خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں قائم مقام ڈی آئی جی پی ایچ پی صادق علی ڈوگر کی زیرے صدادت پنجاب ہائیوے پیٹرول کے ریجنل آفیسرز کا ویڈیو لنگ اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں تمام ریجنل اور ڈیسٹرک آفیسرز نے اپنے زیرے کمان ازلاں میں پی ایچ پی کی مجموعی کارکردگی بارے بریفنگز لیں اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت اور پی ایچ پی کی استعداد کارکو بڑھانے کی حکمتی عملی کو زیرے غور لائیا گیا قائم مقام ڈی آئی جی پی ایچ پی کا کہنا تھا کہ کرشنگ سیزن، آور لوڈیڈ وہیکلز، فوگ اور سموک کے حوالے سے موثر حکمتی عملی کے تحت اقدامات میں تیزی لائے جائے حادثات کی روک تھام کے لیے موبائل ایڈوکیشن یونٹ عوام کو روڈ سیفٹی اور قوانین بارے اگاہی مہم میں تیزی لائیں پی ایچ پی کے ترقیاتی منصوبوں کی تمام سکیموں کو بروقت مکمل کیا جائے اور فورس کو جدید پولیسنگ سے ہم آہنگ اور ان کی استعداد کار میں اضافہ کیا جائے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن لاہور کے نوٹس پر پنجاب بار کانسل کے عہدے دار سے بھٹا مانگنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے سیور لائنز انویسٹیکیشن پولیس نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا ہے ملزم ازیر عرف گلو بٹنے کالادم تنظیم کا رکن بن کر پنجاب بار کانسل کے عہدے دار سے پچاس لاکھ روپے بھٹا مانگا تھا رکم نہ دینے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھی ایس پی انویسٹیکیشن سیور لائنز زین آسیم کا کہنا تھا کہ ملزم فیک وارسپ سے لوگوں کو جالی ڈگریاں ویزے اور نادرہ ڈیٹا سمیت کریمنل ریکارڈ کلیر کروانے کا جھانسہ دیکھ کر رکم بٹورتا تھا مجرم خاہ کتنا ہی چلا کیوں نہ ہو کانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس ڈالفن سکوار لاہور نے دو پیشاور چور گرفتار کر لیا ہے ملزم نے تین روز قبل کافی شاپ سے دو لاکھ بیس ہزار روپے چوری کیے تھے ڈالفن نے کہنا سے بھی چوری کی واردات کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے چوری کی وارداتوں کے طراف کر لیا ہے ایس پی ڈالفن تقیر نیم کا کہنا ہے کہ ڈالفن اور پی آر جیو فورسٹ ریسپوننگ میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے ہیں ڈیرہ چاہل کے ریاحشی ڈالفن اہلکار قاسم کے قتل کا معاملہ مقتول قاسم کے قتل میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزمان کے خلاف تھانہ ڈیفینسی میں قتل اور انصداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے انچارج انویسٹیگیشن بارٹاپور انسپیکٹر ریاس کے مطابق ملزمان نے ڈیوٹی سے واپسی پر مقتول قاسم کو دھرینہ رنجش پر نو فائر مار کر قتل کیا تھا ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ امجد فاروق بٹر کا کہنا ہے کہ پولیس پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی مدد سے ملزمان کو سخت سزا دلوائی چاہے گے ریولپنڈی سٹیڈیو میں پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز پریکٹس سیشن کا آخری روز سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری سکیروٹی اور ٹرافک انتظامات کے خود نگرانی کر رہے ہیں پاک انگلینڈ کرکٹ پریکٹس سیشن کے دوران ریولپنڈی پولیس کے تین ہزار افسران اور اہل کار سکیروٹی اور ٹرافک کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں سی پیو ریولپنڈی نے انٹری گیٹس، پارکنگ، ملحقہ امارتیں، مارکٹس اور دیگر اہم مقامات کی سکیروٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری کا کہنا ہے کہ ٹیمز اور میچز کی سکیروٹی کے فول پروف سکیروٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی آ سی اڈارڈ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز